ادا نمسکار وصیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈالیڈر ہندی وہ کمال کی شاعر اور بے مثال ابھی نیتا ہیں پروفیسر وصیم بریلوی اور شاروخ خان کے بیچ جب فون پر پندھا منٹ سے زیادہ گفتگو ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کے مرید ہو گئے کنگ خان کو وصیم بریلوی کا کلام اور وصیم صاحب کو ان کا سنگیت پر شاعری کو ترجی دینا بھا گیا تب جوان فلم کے نہیں شاروخ خان نے وصیم بریلوی کا شعر اصولوں پر جہاں آ چاہے وہاں ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہوں تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے مانگا اور ترمیم کی اجازت مانگی وصیم صاحب نے اس شرط کے ساتھ کہ ان کا پہلے اصل شعر پڑا جائے اور پھر جیسا کی وہ بتا رہے ہیں اتنا بدل سکتے ہیں شاروخ خان نے شرط کو قبول کر لیا لہٰذا فلم میں پہلے صحیح اور پھر اس کے بعد دوسرے مس میں بدلاؤ کرتے ہوئے پڑا وہ بدلاؤ یہ کہ بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے آئی آپ کو سنواتے ہیں کہ اس ٹینی فونک ملاقات پر وصیم بریلوی نے دا لیڈر ہندی سے بات کرتے ہوئے کیا کہا تھا سومیت جی کا فون آیا کہ خان صاحب آسف بات کر رہے ہیں تو انہوں نے سلام علیکم گیا میں نے بہت دعائیں دی میں نے کہا جیتے رہیے خوش رہیے اللہ پاک آپ کو ترقیہ آتا فرمایا تو انہوں نے جس طرح سے بتایا تو وادی بل کو بدل گئی اور انہوں نے دیکھیں میری میں تو پورا اس کا شعر کا سممان کروں شعر صحیح طریق سے پڑھا جائے گا میری آواز میں اور وہ گانے کے اندر اس میں تو میں نے کہا اگر شعر پہنچ جائے گا پبلک تھا تو مجھے کوئی دکھت نہیں ہے اس لیے کہ اگر میرا اوریجنل شعر پڑھ کر آپ یہ کرتے ہیں کہ صاحب اس کو اپنی ضرورت کے لیے آپ نے کہیں پیس میں تھوڑی سے وہ تبدیلی کی ہے تو تو بات دوسری ہوگی چونکہ اصلی شعر تو آ گیا دنیا کے سامنے اب اس کے بعد اگر اس میں کوئی ترمیم تنصیق ہوئی ہے کوئی بدلہ ہوا ہے تو وہ پھر آپ کی فلم کی ذمہ داری ہے میری نہیں ہے بات ایک مہینے سے زیادہ پرانی ہے تب اسے میڈیا میں خوب جگہ ملی تھی اب اسی فلم جس کے لیے شاروخ خان نے وسیم بریلوی کا شیر لیا اس کے ریلیز ہونے میں چند گھنٹے ہیں ویسے تو ایڈوان بوکنگ کو دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ دیش پی دیش کے لوگوں میں کس قدر کریز ہے لیکن بریلوی کی باشندے اس فلم کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اس لیے کہ فلم میرا سائے کے گانے میں جھمکا گرار ہے بریلوی کے بزار کے بعد اب ستاون سال بعد بریلوی کا نام ایک بار پھر وسیم بریلوی کی شیر سے بڑے پردے پر گوئنے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بریلوی کے بڑے سینیما گھروں میں جوان کے ٹکٹوں کی ایڈوانس بوکنگ کرائی گئی ہے